ٹھیک ہے تو ابھی پھر یہ ہے کہ ہم نے اس کے سٹیب بائی سارا کیا ہم نے اس کے فیل انجکٹر چینج کیا ہے ٹھیک ہے تو گاڑی ماشاءاللہ میری آٹھ نو کی ایوریج سے جمپ کر کے سیدھا آگیا اٹھارہ انیس مطلب ماشاءاللہ یہاں تک ہے ایوریج یہاں تک ہے گاڑی کی پک بھی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے اور آپ کے گاڑی میں بگاڑ کہاں سے آیا جب آپ نے انجکٹر چینج کروایا تھے کہیں جی بلان بازی ہے تو ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ میں نے جا کے واپس اس سے جا کے انجکٹر میں چینج کروں گا یہ بلکہ پیچھے پڑے ہوئے میرے پاس بلکہ پرینڈ میں ہوں ٹی اے ماتو سے محمد طائر ڈالے پٹرول یہ ایک لیٹر پٹرول پورا کر رہے ہیں بھائی گاڑی میں ایک سلائی ہے دوہزار آٹھ اس کی ایوریج کافی ڈان تھی تو اس میں انجکٹر ون پوائنٹ ایٹ کے لگے ہوئے تھے ابھی ہم نے اس کی اپنے اوریجنالم انجکٹر لگائیں اور یہ بھائی ۱ لیٹر اپنے آت سے پورا کبھاس ۱ ٹھیک ہے ۱ لیٹر پورا ہو گیا اور اس کی ہم نے چین geben کی ہی ہےların ہم نے کیا ویج جیسے میٹر کریں ۱ let ۱ ۱ اور اب ہم چلتے ہیں اس کی ٹرائے اس کی glide پر دیکھتے ہیں یہ چلائیں ۱ۂ پر مہمس کیا то جہاں پر یہ ایوریج دے گی و Tac ہم دوبارہ ویڈیو منائیں گے کیونکہ کافی لمبی ویڈیو من جاتی ہے ایک سلائی دیکھتے ہیں کہ دوہزار آٹھ ہمیں یہ کیا فیڈ بیک دیتی ہے دوستو یہ ایک لیٹر پیٹرول ختم ہو گیا ہے گاڑی کا ہم نے دوہزار آٹھ کی ایوریج پر کام کی ہے تو ماشاءاللہ اب یہ گاڑی نے جو ایوریج دیئے آپ کو یہ دکھا دیتے ہیں بھی گاڑی بند ہوئی ہے تقریبا آپ سمجھے کہ 20 کلومیٹر 20 کو اٹھا دے تو 19 تو کہیں نہیں گئی 19 کلومیٹر ہم ماشاءاللہ گاڑی میٹر کے حصہ 20 کلومیٹر ہے 19 کلومیٹر تو کہیں نہیں گئی ایوریج اس کی ایسا ہی ہے دوستو دل فلسی ہے اس کا ماشاءاللہ یہ ہے اور دوسرا آپ کو میں بتا دوں کہ دیکھیں یہ پیٹرول سارے دو نمبر ہیں یہ پیٹرولوں کی وجہ سے گاڑی سب سے زیادہ ایوریج دانگ کرتی ہے تو ماشاءاللہ اس کی ایوریج بہترین ہے اب اس کی ڈیٹیل ویڈیو دکان پر جا کے بناتے ہیں ابھی ہم مین روڈ پر السلام علیکم فرینڈ میں ہوں ٹی ایم آٹوس سے محمد تایر یہ گاڑی کون سی تھی اس کا کیا کام کیا ہے بھائی سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم بھائی جا والیکم السلام بھائی خیریت سے ہیں جی الحمدلاللہ بھائی گاڑی کون سی ہے آپ کی آٹھ موٹر لیک رول ہے جی اللہ بھائی کیا فائل تھا گاڑی میں گاڑی کی فیول ایوریج اور پلاس جو اس کی سٹارٹنگ تھی وہ بہت لمبی تھی ٹھیک ہے گاڑی گھٹ کے چلتی تھی وہ ٹھیک ہے تو ابھی پھر یہ ہے کہ ہم نے اس کے سٹیب بھائی سارا کیا ہم نے اس کے فیول انجکٹر چینج کیے ٹھیک ہے تو گاڑی ماشاءاللہ میری آٹھ نو کی ایوریج سے جمپ کر کے سیدھا آگیا اٹھارہ انیس مطلب ماشاءاللہ یہاں تک ہے گاڑی کی پک بھی ماشاءاللہ بہت اچھی اور آپ کے گاڑی میں بگاڑ کہاں سے آیا جب آپ نے انجکٹر چینج کروائے تھے تو ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ میں نے جا کے واپس اسے جا کے انجکٹر میں چینج کروں گا یہ بلکہ پیچھے پڑے میں میرے پاس یہاں پہ تو ہو میں جا کے سے ریٹرن کروں گا کیونکہ اس نے مجھے کسی اور گاڑی کے انجکٹر لگا کے دیئے جس کی وجہ سے یہ سارا کام گراب ہو تو اب پک کیسی ہے اور ہ ماشاءاللہ بہت اچھا سیٹسوائیڈ آگا کوئی اس آپ کوئی ایکسا چیز نہیں کھولی ہے بلکل ایسے یہ ایک گھنٹے کے اندر اندر میری گاڑی کا مسئلہ حال ہو گیا تو آپ فتمین ایٹی ایمات ہو گیا تو میں اکثر مکینی کو کوئی یوٹیوب پہ کہتا ہوں کہ اپنا کام طریقے سے کرے امانداری سے کرے تو وہ مجھے برا فیڈ بیک آتا ہے بلکل ایسے نہیں بھائی جان آپ کا کام ماشاءاللہ بہت اچھا رہا اب دیکھیں اس نے پیسے بھی لیے لیکن جی بلکل ایسے بھی لگے پیسے بھی لگے پھر آپ پندوہ دے دیا ٹیر بڑھیں بلکل ایسے یہ ایمین اس نے یہ کہا کہ اپی گاڑی کو پندرہ کے ریم ٹائر لگے میں ایسے 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 بھی گاڑی اکرشنی ہے اسی لاوار کی ریزن نہیں ہے میں نے کہا یہ کوئی مطلق ہی بات نہیں ہے اور اب دیکھیں ماشاءاللہ بہت اپنی تکوری ایسے کے ساتھ گاڑی اٹھارہ انس کے آجی تھی دوستو ہم نے اس پر کوئی راکٹ سائنس نہیں کی صرف اپنا کام امانداری سے کیا ہے تو ماشاءاللہ گاڑی نے اپنا آپ فیڈ بیک دیا تو میں پھر وہیں کہوں گا دیکھیں یہ بھی ایک مکینک کی کمپلین ہے میں مکینکوں کو برا نہیں کہتا اب اس میں یہ پندرانہ سو سی سی اس میں جو فیل انجکٹر لگا دیئے تھے وہ ون پوائنٹ ایٹ کے لگا دیئے تھے تو ون پوائنٹ ایٹ کے انجکٹروں نے کیا ایوریج دینی تھی تو دوستو کام اپنا امانداری سے کریں اللہ تعالی بر کر دینے والا ہے تو انشاءاللہ دوستو پھر نیکس ویڈیو ملتے ہیں